جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سٹیٹ وسز یاوریمان سٹیٹ وسز یاوریمان اپنی ہی نوعیت کا ایک خاص قسم کا ٹیکیس ہے جو کہ ہماری کانسٹویشنل ہسٹری میں ایک اہم کردار کا حمل ہے سٹیٹ وسز یاوریمان کے کچھ فیکٹ میں آپ کو سامنے رکھتوں یہ وہ کیس ہے جس کی وجہ سے 1962 کا آئین کل ادم قرار دیا گیا تھا ہماری جوڈیشری کی جانب سے فرس ٹائم ہماری جوڈیشری نے ایک ایسا سٹیپ لیا تھا جس کی وجہ سے ملک میں مارشل لاک کے نظام کا خاتمہ ہوا تھا تو بیسیکلی سٹیٹ وسز یاوریمان میں تین پارٹیز تھی جنس میں ایک پارٹی مجبر ایوان شامی جو کہ پاکستان کے ایک مشہور ترین تیزیہ کار ہیں صحافی ہیں اور دوسری اس وقت کے ایک ایم پی اے اس میں ایم اے نے اس میں شامل تھے اور ایک اور شخصیت ہیں جو تیسری شخصیت اس پارٹی وہ بھی اس کیس میں ایک پارٹی تھی تو ہوا یہ تھا کہ جو ایک منسٹر تھے قومی اسمبلی کے تو انہوں نے وہ ان کا نام قتل میں آیا تھا تو ان کے اوپر ایک ایف آئی آر کاٹی گئی تھی تو اس ایف آئی آر کے سلسلے میں دو پبلش تھے اخبارات جو اس وقت جن کے چیف ایڈیٹر مجبر ایوان شامی اور ایک دوسری شخصیت تھے تو انہوں نے اس کو پبلش کیا تھا تو وہ پبلش کرنے کی وجہ سے ان کے اوپر اس مقدمے کو دائر کیا گیا تو انہوں نے اس وقت کورٹ سے پلی لے رہی تھی لیکن جب وہ پلی لینے کے بعد باہر نکلے تو اس وقت کی جو ملٹری تھی ملٹری نے انہیں اریسٹ کر لیا انلاففل ڈیٹینشن کر لی ان کے ساتھ تو ان کے جو ایڈوکیٹس وہ چلے گئے ہائی کورٹ میں دین ہائی کورٹ گرانڈ ہائی کورٹ سے انہیں بیل مل گی اور ساتھ ساتھ ان کا جو مقدمہ تھا وہ ملٹری کورٹ میں سٹارٹ ہو گیا لیکن جو تینوں جو پارٹی تھی انہوں نے ہائی کورٹ میں ملٹری کورٹ کی جورسٹکشن کو چیلنج کر دیا کہ ملٹری کورٹ کے پاس یہ اختیارات ہی نہیں ہے کہ وہ ہمارے ٹرائل کو جو کہ کرمینل نیچر کا ہے وہ ملٹری کورٹ کو اسے کنڈکٹ کروائے اور ہائی کورٹ نے اس کے اوپر ایک آرڈر بھی پاس کیا تین پیٹیشن جب ہائی کورٹ کے پاس گئیں ہائی کورٹ نے ملٹری کورٹ کو فردر کوئی سنٹینس پاس کرنے سے روک لیا لیکن اس کے باوجود ملٹری کورٹ نے سنٹینس پاس کیا اور ہائی کورٹ نے اسے نال انڈ وائٹ ڈیکلیئر کر دیا اور اس کے باوجود ہائی کورٹ نے وہاں پہ دوبارہ سنٹینس لیا اور اس آرڈر کو وہیں پہ سٹاپ کر دیا اور اس پریسیڈنگ کو روک دیا کہ ملٹری کورٹ انہیں پنش نہیں کریں گی اور یہ سارا معاملہ جو بھی ہوا تھا اس وقت کے ایک جو صدر تھے انہوں نے ایک پریسیڈنشل آرڈیننس تھا وہ ایک جاری کیا تھا جس کی وجہ سے یہ معاملات اس وقت یہ پیچی دیا ہیں اس وقت پیدا ہوئی تھی تو اس کے بعد یہ ہوا کہ کہ ملٹری کورٹ کو انہیں پہ بان کر دیا کہ وہ ان کی سزائن پر لاغو نہیں ہوگی اس کے بعد جو ہوا کہ جو ایڈوکیٹ جنرل تھے پنجاب کے وہ چلے گئے ٹارنی جنرل کے پاس اور اٹارنی جنرل جناب ان کے بحاف پہ چلے گئے جس سپریم کورٹ آف پاکستان میں اور وہاں پہ جا کر ایڈ پیٹیشن ایک فائل کر دی اور وہاں پہ یہ مقدمہ چلا اور اس کے بعد آخر کار سپریم کورٹ نے اپنا فیصلہ دیا کہ سپریم کورٹ نے جو ملٹری کورٹ کا آرڈر تھا اسے نال ان وائٹ قرار دے دیا اور ہائی کورٹ کے آرڈر کو برقرار رکھا اور یہ سپریم کورٹ نے یہ سٹانس لیا کہ جو ان کا اور یہ فیصلہ دیا کہ جو ان کا ٹرائل تھا وہ دوبارہ ڈسٹرک کرمینل کورٹ میں کنڈکٹ ہونا چاہیے کیونکہ ان کا جوائن ٹرائل ہوا تھا اور یہ جوائن ٹرائل نہیں ہونا چاہیے یہ تھا یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ اپنی اپنی قسم کے نویت کے کیس تھے اور یہ اگینس دی انجیکشن آف اسلام تھا کیونکہ پریزیڈنٹ آر ناٹ اباب فرام دی کنسٹویشن کوئی بھی صدر کنسٹویشن سے اوپر نہیں ہے اور یہ اگینس دی ٹیچنگ آف اسلام تھا اور اس کی وجہ سے جو نائنٹین سکٹی ٹو تھا کا آئین تھا وہ نال انڈ وائٹ ڈیکلیئر کیا گیا یہ مقدمہ نائنٹین سیونٹی یا نائنٹین سیونٹی ونٹ سے سٹارٹ ہو اور نائنٹین سیونٹی ٹو تک چلتا رہا اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ نائنٹین سیونٹی تری میں ہمیں ایک آئین ملا نائنٹین سیونٹی تھی جو آئی تک ہمارے ملک میں چل رہا ہے یہ ہے یہ تھا ہسٹوریکل بیک گرانڈ اور اس کے فیکٹ اور اس کی کچھ چند چیدگیاں اور اس کی کچھ معلومات سٹیر وسز یا رمان کیس تھا کیا اور اس میں کیا ہوا تھا اور یہ کہان سے شروع ہوا تو اس کے مطلب آپ کو کوئی بارکی سی کوئی چیز جاننی ضرورت ہے تو آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ اس قسم کا کیس ہے کہ میں اسے ڈائریک یہاں پر نہیں بات کر سکتا کھول کے اس کیس کے مطلب میں نے پہلے بھی ویڈیو ڈالی تھی تو وہ بھی ویڈیو ریموو بھی کر دی گئی اور میرا چینل بھی اڑا دی گئے یوٹیوب کی جانب سے کیونکہ اس میں بہت ٹاپ ٹاپ لیڈرشپ آف پاکستان اس کیس میں انوالو تھی موسیقی